چلیں اب آگے بڑھیں آگے آیتا ہے جیم ہا اور خا جیم ہا اور خا جیم ہا اور خا کیا ہے یہ اس کو سمجھ نہیں کری سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے ہا جو ہے کیوں کیونکہ ان تینوں میں مشترک کیا ہے ان تینوں میں ہے مشترک ہے اس میں اس کے اندر نکتہ ہے اور اس کے اوپر نکتہ ہے اس کے اندر نکتہ ڈلنے سے یہ جیم بن گی اس کے اوپر نکتہ ڈلنے سے یہ کیا بن گی یہ ہے بن گی ہا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم جانیں گے ہا کو کیونکہ ہا کو جان لیں گے تو جیم اور خا آسانی سے سمجھا جائے گا ٹھیک ہے جی آجا اب ہاں کسی کہتے ہیں جب آپ آسمانوں زمین میں گھور کریں گے تو آپ کو یہ جو ربط کا آئے اس کے بعد ایک کوئی چیز نہ رائے گی وہ نظر کے آئے گی کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں ہاں کسی کہتے ہیں ہاں کسی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں جو ہے وہ جیسے گھوسا آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں بھئی ایک تھنڈی سانس لو یا میسا آپ اکتائی ہوئے ہوتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ اکتائی ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کو غصہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میسا آپ کہتے ہیں مطلب کیا ہوتا اس کا پرشانیاں جو ہیں بوجھیں ان کو اتار کے پھائیں بلکہ سکون میں آ جانا سمجھا رہے نہیں آ رہی یعنی یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سکون میں آ جانا اسپانیش میں کہتا ہے تران کیلو اور جو بہنے ہیں بہت زبانے ہیں ہم الفاظیاں نہیں جاڑیں گے یعنی کہ ہاں کہتے ہیں یعنی کہ پور سکون جو حالت ہوتی ہے کون سی حالت پور سکون حالت یعنی جب آپ آسمانیش میں گورو فکر کریں گے تو آپ کے سامنے کور چیز نرائی گی وہ چیز یہ نظر آئی گی یہ جو کائنات اس میں ہر مخلوق وہ آپ کو پور سکون نظر آئی گی وہ آپ کو ابھی کی بات نہیں ہو رہی یہ جہاں تک انسان کے کرتود وہ نہیں بات ہو رہی یہ ذہن میں رکھنی ہے یہ جب وجود میں آیا یہ حروفت حجی وجود میں آئی حروفت حجی جب تب کی بات ہو رہی ابھی کی بات ابھی ساتھ ست کلیر ہوگا کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا لازمی ہے اچھا جب گورو فکر کیا کائنات میں سے نظر کیا آیا ہر مخلوق جو ہے وہ وہ سکون ہے ہر مخلوق جو ہے وہ مطمئن ہے ہاں کیسے ہاں کہتے ہیں مطمئن حالت کو اعتمنان کو مطمئن ہونا کسی قسم کو پرخانی نہیں کو فکر نہیں کوئی ٹینچن نہیں کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا اچھا یہ صرف اعتمنان نہیں نظر آ رہا بلکہ ایک اور چیز نظر آتی ہے وہ چیز نظر ہی آتی ہے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ یہ جو پور سکون یعنی کہ اس سے پیچھے کیا ہے پیچھے آپ نے یہ دیکھا کہ وہ تعلق جڑنا مخلوقات کا آپ پس میں رب ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ سکون کا سامنے آنا اور ایک اور چیز ساتھ سامنے آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی مخلوق کا رکی ہوئی نہیں ہے پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مخلوق نہ صرف سکون میں ہے بلکہ اس سکون کے پیچھے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے یعنی یا تو کسی مخلوق کو کوئی اندر سے ڈرائیو کر رہا ہے جس ویسے وہ سکون میں ہے کوئی اندر اس کے ڈرائیو بیٹھ کر ڈرائیو کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یا پھر کسی مخلوق کے اوپر کوئی دوسری مخلوق مسلط ہے اور اس ویہ سے وہ سکون میں ہے کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا آن اچھا یہاں گور کرنا انسان جو ہے یہ اللہ کا نیچر کا شریک ہے انسان نیچر کا شریک ہے اگر کسی بھی مخلوق کی بطورے ڈرائیو اندر یہ دیکھیں ہاں کے یہ دیکھیں اندر نکتہ نکتہ کے ایک وجود اندر کوئی وجود ہے یعنی اندر ڈرائیو بیٹھا ہے اگر نیچر خود اندر بیٹھ کے ڈرائیو کر رہی ہے نیچر خود اندر بیٹھ کے ڈرائیمنگ کر رہی ہے کسی مخلوق کو تو مخلوق جو ہے وہ بڑی پرسکون رہے گی ٹھیک ہے جی اس کو کسی قسم کا تکلیف کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر اندر نیچر کی بجائے انسان بیٹھ جائے یعنی یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر جو ہے ایک بہترین ڈرائیور کے بجائے ایک بورا ڈرائیور بیٹھ جائے بگڑا وڈرائیور بیٹھ جائے یعنی جہاں پر ایک ایسے کام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جو کام کا ذکر ہو رہا ہوگا جو کام نیچر کا ہے اگر وہاں جیم کا استعمال کیا جائے گا وہاں جیم کا معنی کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ اور اگر یہی جیم ایک انسان کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا نتیجہ کا نکلے گا معنی کیا وہ 180 ڈگری پر بدل جائے گا اگر جیم نیچر کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یوں سمجھے وہ 180 ڈگری اور معنی ہے اور انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو 180 ڈگری معنی تبدیل ہو جائے گا سمجھا رہی ابھی بھی نہیں آ رہی اسی طرح خوا یعنی ہے کے اوپر جو نکتہ ہے نکتہ کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق کے اوپر کوئی دوسرا وجود سوار ہے کوئی دوسرا وجود سوار ہے کوئی دوسرا سوار ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوسرا سندار ہے دوسرا سوار ہے اب کسی بھی مخلوق کے اندر بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرنا یا اس کے اوپر سوار ہونا اس کے اوپر مسلط ہونا یہ کس کا حق ہے کائنات کا اپنا حق ہے نیچر کا اپنا حق ہے نیچر کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کسی بھی مخلوق کے اوپر نیچر خود ہے کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ نیچر نے مسلط کی ہوئی ہے تو وہ سکون میں رہے گی اگر وہ اوپر نیچر کی بجائے مسلط ہو جائے گا تو وہ پھر کیا ہو جائے گا وہ ہا نہیں رہے گی وہ ہا نہیں رہے گی بلکہ وہ کیا بانجھے گی وہ خوا بانجھے گی خوا کسی کہتے ہیں ہا کے بور کی ہیں ہا اور خوا میں فرق کیا ہے ہا کسی کہ دیکھیں پرسکون اور ہا کہے خوا خوا ڈسٹرمس بینس کا بگڑنا ڈسٹرمس کا پیدا ہونا کھڑ کھڑانا لڑ کھڑانا کلیر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہاں جو یا بیرسہ میں نہیں آ رہی نہیں آ رہی اگر انسان کسی بھی مخلوق کے اوپر سوار ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے انسان جو ہے یہ دو ٹانگو والا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کا سکون برباد کر دے گا وہ ایسا سکون میں جاری ہے اس کا سکون بھرکہ اس میں تھترہ وائبریشن اس میں بیچینی پیدا کر دے گا بکراری پیدا کر دے گا اسی سے وہ خارا خر یعنی ہور ہور کا مانی گیا ہے یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا جو زیادہ بہت حروف ہے تھا جی سامنے آئے گی تو کوئی لفظ کا مانی آئے گی آپ سے چھپے نہیں رہے گا ہر چیز واضح ہو گی بہترحال وہ اگلی سیج کی بات ہے یہ آپ کے اوپر واضح ہو گا یعنی کہ گھور کریں اب یہ چیز بھی آپ کے سامنے آگی یعنی جب آپ اسمنوں زمینوں گھور کریں گے تو دو چیزیں آپ کے پر واضح ہو گی پہلی چیز جو وہ جو رد کا معاملہ ہے وہ اکائیاں ہر اکائی دوسری کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ایک وجود بنتا ہے وہ وجود اگلی سردہ کا جو وجود ہے اس کی اکائی ہے جی وہ جو وجود بنتا ہے وہ اگلی سیج کیا جو وجود ہے وہ اس کی اکائی ثابت ہو جاتا ہے اس طرح کرتے 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 اکائی ہی سامنے آئے گی کوئی دو وجود سامنے نہیں آئیں گے کیا سامنے آئے گا اکائی یعنی ایک ہی وجود کائنات ہے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی کائنات ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہے ہی نہیں وہ دوسرا جیم ہا اور ہا یہ بھی آپ کے اوپر واضح کر دیا یہ کیا ہے یہ مخلوقات ہیں وہ سکون میں ہیں کس صورت میں اگر نیچر خود ڈرائیو کرتی ہے یہ نیچر خود مسلط ہے یعنی مخلوقات حرکت تو کہا رہی ہے نا اب حرکت یا تو کوئی اندر سے ان کو کروا رہا ہے حرکت یا اوپر کوئی مسلط ہے حرکت کروا رہا ہے اگر کوئی اندر ہے یا اوپر ہے اگر نیچر خود ہے تو وہ کیا ہے وہ یعنی کہ مخلوق سکون میں رہے گی اگر اندر یا اوپر نیچر کے بجائے انسان کے ذمہ داری اٹھا لے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر وہ خواہ ہو جائے گا بائیبریشن کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا یعنی بالکل ایسا ہی ہے مثال کے طور پر آپ ایک ایک مشین ہے یا کوئی کام ہے ایک کاریگر کو اس کام پر بٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا جس کو علم ہی نہیں ہے جو بگڑا ورس کو بٹھائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا خرابی ہوگا نا کلیر ہو رہا جوانا تکنیوہ